بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و بطالہ کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لئے آیتِ کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کا عمل ایک راز روا ہوں صرف سات بار آپ نے میرے بتائیں گے طریقے کار کے مطابق اس کو روزانہ پڑھنا ہے یقین کیجئے اللہ پاک بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے ہماری ایک بہن کی شادی کو پندرہ سال ہوگی ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو شادی کے پندرہ سال بعد اللہ پاک نے انہیں اولادیں دی یہ ایک خاص آیت جو ہے اس کا میں عمل جیسے آپ کو بتاؤں گا ویسے آپ نے اس کو کرنا ہے یقین کیجئے اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے موجزات عطا کریں گے کہ آپ خود دے کر حیران ہو جائیں گے میری بہن اور بھائیوں ہمیں زندگی میں کبھی بھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اللہ پاک کے طرف رجوع کرنا چاہیے پورے یقین کے ساتھ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے تو اللہ پاک کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتی ہے تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک جلد جلد انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہن رو بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن رو بھائیو آج کا یہ جو خاص وظیفہ اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ وظیفہ اس کو پانچوں نمازیں پڑھنے کے بعد کرتے ہیں تو آپ کے آپ کو اس کے جو موجزات ہیں تو اس عمل کو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نماز پنچگانا جب وہ لازمی پڑھیں کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں اور ہر نماز کے بعد اس کو آپ اس عمل کو کریں تو میری بہن رو بھائیو آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام میں پڑھی جب وہ مچھلے کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ذریعے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل کے وقت اس آیت کو لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ آیت اسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اس آیت کو مسلسل پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت جلدی اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں تو اب آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جائے نماز پر بیٹھ جائیں کیبلا اکترف مو کر کے اول دور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے پھر آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے سورت فاتحہ قرآن پاک کے پائرہ نمبر ایک قرآن پاک کا آغاز سورت فاتحہ سے ہوا اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں پورے قرآن کا جو نچور ہے وہ رکھ دیا ہے تو آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت فاتحہ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے بسم اللہ شریف کو ستفات ایک ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ ستفاتیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ پھر آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الزوارمین سات مرتبہ پھر ستفاتیہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سات مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور آیت کریمہ سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ دو نام یا زل جلالی والی اکرام اے عظمت و جلال اور اینام و اکرام والے ان دو ناموں کو بھی آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ آپ نے جو ہے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے آدزی انکساری کے ساتھ رو رو کر گرگرا کر یقین کیجئے اس عمل کو اگرہ پروزانہ کرنے کا ممول بنا دیتے ہیں میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق تو اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیں گے جو آپ مانگیں گے کوشش کریں کہ جسے بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس نماز کے جو فرائز ہیں فرائز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کریں کیونکہ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی جو دعا ہے وہ رد نہیں جاتی فوراں قبول ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ نماز پنچکانہ پڑھیں اور ہر نماز کے جو فرائز ہیں وہ پڑھنے کے بعد اس عمل کو کریں یقین کیجئے تھوڑی دن یہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا موجزہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اللہ تو برکہ وطالعہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ میں آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ